موسیقی دوستو ریٹیلر بولیش پوزیشن لے کے گیا ہے FII بیریش پوزیشن لے کے گیا ہے اور پراس بھی بیریش لے کے گیا ہے دی ای آئی جو ہے مکس ٹو سلایٹ بولیش لے کے گیا ہے نیٹ نیٹ بیسیس پہ ریٹیلر 3424 3424 کنٹریکٹ لانگ ہے دی ای آئی نے آج کچھ شوپنگ کھی ہے 51000 کنٹریکٹ ان کے پاس انڈیکس شارٹ ہے 44174 کنٹریکٹ FII اللانگ ہے اور 4000 کے لگوا کنٹریکٹ پراوس نے کھری دیا مطلب آج اس نے لانگ اچھے ایڈ کی ہیں کیونکہ کال شارٹ کی ہے تو اگر مارکٹ دوبارہ سے گیپ اپ ہوتی ہے گرانا جلوی سمجھا یا گیپ اپ کے کیس میں کال دوبارہ سے سپلائی کر کے یہ نیچے کی طرف جو ہے مارکٹ کو پوش کرنے کے لیے اس کو کام میں لائیں گے اسی لیے انہوں نے لانگ کیے ہیں ریٹیلر ایک لاکھ چودہ ہزار اچھی خاصی جو ہے لانگ آج لیے ہیں ڈی آئی 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 میں تین لاکھ سے زیادہ کنٹریکٹ ریٹیلر بیچ کے گیا ہے جو ڈی آئی آئی ای آئی اور پروز تینوں کے پاس ہیں یہ پوٹ اور ریٹیلر تھرٹی لیک تھرٹی ون تھوزین کنٹریکٹ ریٹیلر کے پاس سٹاک فیوچر لاؤں گا ایٹی سیون تھوزین کنٹریکٹ ایف آئی آئی کے پاس لاؤں گا وان لیک ایٹی تھری تھوزین پروز کے پاس لاؤں گا اور سکسٹی لیک 2,000. مطلب یہاں پہ آج کچھ شارٹ جو ہے ڈی آئی اس نے کلوز کی ہے اب چلتے ہیں دوستو باقی پیرامیٹر کے اوپر اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں باقی پیرامیٹر کے انڈیگیٹ کر رہے ہیں آج FIA ڈی آئی دونوں نے جو ہے سیلنگ کی ہے تقریباً پندرہ سو کروڑ کی اور ریٹیلر نے ہی بائیں کی ہے ابھی جو ہے ایس جو ہے ایس جس نفٹی حالان کی اوپر کام کاچ کری ہے 30-40 point اور US market اچھی خاصی نیچے ہے European نیچے ہے لیکن نیچے سے کافی markets میں جو ہے recovery دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھیں گے 658, 791 2113, 21160 US market ہے جو نیچے ہے باقی markets میں اچھی خاصی recovery دیکھنے کو مل رہی ہے نیچے کے level سے اب دوستو Nifty future 18,113 سیدھا اسی level پہ چلیں گے 18,000 support ہے اور یہ میں دیکھ رہا تھا آپ دیکھیں گے کہ put side میں unwinding ہو گئی ہے maximum اور کال میں ایڈیشن ہے 18,150 پہ بھی اچھا ایڈیشن ہے 18,200 پہ آج ایڈیشن اچھا ہو گیا 90,000 contract ہے یہاں پہ ہو گیا اور put side میں 83,000 contract ہے جو کل کی range ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر gap up مل جاتا ہے ایک بار کے لیے اور US market آج negative closing دیتی ہیں ہمارے future بے شک positive ہوں گے لیکن ایک بار کے لیے market نیچے آنی چاہیے 18,050, 18,000 کا level یہ market کو کل کو ایک بار دکھانا چاہیے اور یہاں پہ آپ long کرنی کوشش کرنا اور ایسا لگ رہا ہے کہ market میں جو long player ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے out کرنے کے لیے کیونکہ جو آج long create ہوئے ہیں market ایک بار 17,950, 17,900 بھی دکھا سکتی ہے اور یہ جو کچھ action ہوگا شروع کے 15 minute میں action ہوگا اس کے بعد market آپ کو کہیں نہ کہیں stable ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اور اگر gap up ہو جاتا ہے کہ wait کریں گے اور gap down اگر ہوتا ہے تو خریدنے کی چیشتہ کریں گے اور اگر flat opening ہوتی ہے تو ایک بار کے لیے down 100,500 point کی ایک down move 18,000, 18,050 تک آنے کی کوشش دیکھیں گے اگر اس level کے آس پاس market آتی ہے تو یہاں پہ آپ long create کر سکتے ہیں تو نیچے کی طرف 18,000 اوپر کی طرف 18,250 300 نہیں مجھے نظر آ رہا 250 یہ range کل کچھ رہ سکتی ہے اور اگر live market میں کچھ gap up کے بعد retailer اگر یہاں پہ کال میں اپنی profit book کر کے put میں گسنے کی کوشش کرے گا تو آپ کو market میں اوپر کی طرف جاتے ہوئے market کو دیکھو گے لیکن ایسا لگ رہا ہے retailer نے جتنی بھی call کری دیا اوپر کے level پہ کری دیا اور کل اس کو شاید یہ بھاو دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن پھر بھی live market پہ data بھی نظر رکھئے گا کیونکہ جو US bond yield بڑھ رہی ہے اس سے market میں negative pressure create ہو رہا ہے اور یہ ایک دو دن negative pressure create ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھو گے یہ bond yield خود ہی جو ہے cool off ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ جو ایک دو دنوں کا pressure ہے اس کو آپ نے جو ہے play کرنا ہے 17,950 18,250 یہ range کل کی جو ہے مجھے نظر میں آ رہی ہے اب دوستو bank nifty کی closing گئی ہے 38,210 پہ سیدھا 38,000 کی level پہ چلیں گے 38,000 71,000 contract put side میں ہے اور آپ یہاں پہ دیکھو گے یہاں پہ بھی call میں پوری unwinding ہوئی ہے جتنی call تھی یہاں unwind ہو گئی ہے اور put میں بھی کوئی اچھا خاصا open interest جو ہے نظر نہیں آیا آپ دیکھئے کہ bank nifty اس میں bullishness جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے nifty میں آپ نے دیکھا کہ nifty میں calls ہے مطلب جو retailer نے call لیا وہ nifty میں لیا bank nifty میں نہیں لی تو bank nifty میں ultra unwinding ہوئی ہے calls میں 39,000 پہ addition ہے یہاں پہ addition ہے لیکن جیسے pressure آیا نیچے کی طرف تو یہ ساری unwinding ہوتی ہوئی نظر آئی اور bank nifty میرا جو باعث ہے میرے کو ایک بار لگ رہا 37,700 800 شاید کل یہ level آپ کو ایک بار دیکھنے کو مل جائے اور this is the best level اگر آپ long جانا چاہتے ہیں 71,000 ویسے تو یہاں پہ اچھا خاص open interest ہے لیکن اگر کھلتے ہی ایک بار کے لیے bank nifty 200 point کا pressure دکھائے گی تو یہاں کہیں آنے کی کوشش کرے گی اور اس کے بعد call میں open interest کیسے آئی ہوگا دیکھنا ہے حالانکہ retailer نے آج یہاں پہ call میں پوری کی unwinding کی ہے جو اس کے پاس long تھا اور بڑے players نے یہاں پہ unwinding کرنا جروری سمجھا اسی لیے اوپر کی طرف bank nifty کو بندے میں مشکت کرنی پڑے گی حالانکہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی اگر retailer کھل اپنا mind چینج کر لیں گے اور bank nifty میں long add کر لیں گے یا short add کر لیں گے یہ live market میں دیکھنے والی بات ہے لیکن میرا ایک باعث ہے 37700 800 کل ایک بار کے لیے یہ یہاں کھیں market آنی چاہیئے bank nifty اور یہ ایک perfect level ہے اگر آپ bank nifty long کرنا چاہتی ہے اور کل آپ جو ہے bank nifty 38500 اس level تک آتی بھی نظر آ سکتی ہے فیلحال data بھی balance ہے کوئی زیادہ دونوں طرف جس کو ہم بولیں گے data بھی balance ہے لیکن ایک بار کے لیے bank nifty نیچے آ جائے تو ایک perfect level ہوگا long profit دیکھنے کو مل سکتا ہے جس حساب سے آج نیچے آئی ہے n bank nifty pressure دکھایا لیکن اس کے بعد کیا ہوا نیچے آنے کے ساتھ اس کی closing جو ہے flat closing ہوئی ہے تو اس کا مطلب bank nifty 500 پھر بھی live market پہ data پہ نظر رکھیں گے مجھے بھی کچھ نظر میں آئے تو telegram channel پہ update کرنے کوشش کروں گا اگر آپ نہیں follow کرتے تو کر سکتے markets with sb اس ہی